لیٹن کا آغاز کریں گے حکومت کے خلاف متحدہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کی لاہور میں اہم بیٹھک سامنے آئی ہے مفاہمت کے بادشاہ سابق سادر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے آصف علی زرداری ملکی سیاست صورتحال پر پارٹی رہنماؤں سے اہم مشاورت کریں گے اس پر بات کریں گے آسن ملک سے یاسن کہیے گا سابق سادر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں کیا شیڈیول ہے ان کا جی پاکستان سابق سادر آصف علی زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں ان سے قبر نواز شریف اور مولانا فضل عمان بھی یہاں لاہور میں قیام پذیر ہیں ان کی ملاقات کے حوالے سے اگرچہ نگی لگی زرائے کنفرم نہیں کر رہے لیکن تاہم دیکھ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ آصف علی زرداری جو ہے وہ آج پیپل یو پیپلز ورکر کنونشن کے حوالے سے مقلعہ کنونشن سے خفاب کریں گے مقامی ہوتل میں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے مقلعہ کنونشن سے ملاقاتیں کریں گے اچھا یاسین ملک یہ بتائی گا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان یا رہنماؤں کی ملاقاتوں کے علاوہ کیا اور بھی شیڈیول ہے آپوزیشن کے دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں جی آصف علی زرداری ساندر اس تک یہاں قیام کریں گے ان کے آگرے سے ان کی آمد کو بہت خفشہ رکھا جا رہا ہے اچھا ہم یہ پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس رہنماؤں سے بلاوہ رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے دیگر رہنماؤں کے علاوہ سے ابھی گیانا قبر از وقت ہوگا ٹھیک ہے یاسین ہمیں آگا کرے تھے سوالے سے ملکی سیاسی صورتحال پر پارٹی رہنماؤں سے یہاں مشاورت شیڈیول دی گئی ہے اور خصوصاً آصف علی زرداری پہنچے ہیں لاہور حکومت کے خلاف متحدہ آپوزیشن کے حوالے سے قائدین کے لاہور میں ڈیرے دیکھنے میں آئے ہیں جبکہ نون لیگ نے لاہور میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقاتوں کی تردید کر دی ہے پارٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں کوئی ملاقات شیڈیول نہیں ہے جی ہاں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے فاصلے کم نہ ہو سکے نون لیگ نے لاہور میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقاتوں کی تردید کی ہے پارٹی زرائی کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں کوئی ملاقات شیڈیول نہیں ہے جبکہ دوسری جانب یہ کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ متحدہ آپوزیشن بنانے کے لیے جو ہے وہ رہنماؤں ملاقات کر سکتے ہیں جبکہ نون لیگ کی جانب سے لاہور میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقاتوں کی تردید کی ہے پارٹی زرائی کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں کوئی ملاقات شیڈیول نہیں ہے تفصلا جانیں گے دانیال راتور سے دانیال بتائی گا نون لیگی رہنماؤں نے سوالے سے تردید کر دی ہے ملاقاتوں کی آج بالکل آصف علی زرداری اور سابق وزیر آزم نواز شریف کے درمیان فاصلے کم نہیں ہو سکے ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری آج لاہور پہنچے ہیں چندرز لاہور میں قیام کریں گے مگر نواز شریف سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی یہ ذرائع کا دعویٰ ہے اور لیگی ذرائع کا یہاں تک کائنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا اور اگر فپس پارٹی کی قیادت نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے کوئی رابطہ اگر کرتی ہے تو ملاقات کے متعلق سوچا جائے گا کوئی گرین سیگنل پھر بھی نہیں دیا جائے گا اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ملاقات کے متعلق کوئی تجویز بھی ابھی تحال زیرے گوڑ نہیں ہے یہ بھی لیگی ذرائع نے اس بات کی بھی تظیق کر دی ہے کہ دونوں رینماوں کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوگی آج بھی وہ اللہور میں ہیں آج بھی کوئی ملاقات نہیں ہے کل بھی وہ اللہور میں ہیں اور کل بھی کوئی ملاقات دونوں کے درمیان نہیں ہے دونوں بڑے جہنما ہیں اور دونوں کے درمیان فاصلے جو ہیں وہ کم نہیں ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قصوم نواز کے انتiskال پر آصف علی زرداری لاہور پہنچے تھے جاتی عمرہ میں نوازلی سے اظہارت تازیت بھی کی تھی مگر یہ ملاقات بھی دس سے پندرہ منٹ کی ملاقات رہی تھی جس پر کچھ زیادہ باتیں نہیں ہوتے گی تھی اور اس سے قبل تقریباً چار سال پہلے دونوں رہنماں ملے تھے اور اس وقت دونوں اہم رہنماوں کی ملکی سیاسی صورتحال پر نیون لیگ نے ان خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ملاقات نہیں ہونے چاہ رہی پارٹی زرائے کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے دانیال راتور شکریہ آپ کا